ایسے بات پوچھنے والی ہے صرف سمجھانے کی غرض سے وہ جو بچھو جس کو کٹا تھا صحابہ کی دور میں تو صحابی نے کیا پڑھ کے دم کیا تھا صورت الفاتحہ بچھو کا ڈسا ہوا صورت الفاتحہ سے ٹھیک ہو سکتا ہے تو سردر ٹھیک نہیں ہو سکتا میرے اور آپ کا یقین نہیں نا وہ جس کی ہاتھ بھی بندے ہوئے تھے پاؤں بھی بندے ہوئے تھے دیوانہ تھا اس کو بھی صحابی نے پڑھ کے صورت الفاتحہ ہی دم کیا وہ ٹھیک ہو گیا اللہ نے قرآن میں ہر قسم کا علاج رکھا ہے شرط یہ ہے کہ یقین ہو جائے امام ابن قیم کہتے ہیں کہ میں جب سفر پہ نکلا فَعَرَضَتْنِي عَوَارِدْ مجھے بہت بیماریاں لگی میں نے بھی کہا کہ میرے رب نے جو اپنے پیغمبر کی زبان سے یہ بھی سچی ہے میں بھی فاتحہ پڑھ کے دم کرتا میں ٹھیک ہو جاتا اللہ یہ یقین ہم سب کو نصیب فرمائے